بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اینی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر کیا حال ہے سب کا امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج سب بہنوں کے لئے بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت کم بجٹ میں بن جاتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ والی چکن بن کے تیار ہو جاتی ہے تو مغلائی چکن کی ریسپی کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت مزیدار بنتی ہے تو اس عید پر آپ یہ بنا کر سب گھر والوں کو کھلائے تو ضرور سب کو پسند آئے گی تو چلے کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کڑائی لے لیا اور اس کے اندر یہاں پر میں نے اویل ایٹ کر دیا اور اب اس کے اندر ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیا لیسا ندرہ کو اب ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن سا کر لیں گے اچھا سا شیٹ دے دیں گے ایسا ندرہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے براؤن ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کے اس کو پہلے ہی چوب کر لیا تھا پیازوں کو بھی اب آپ دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں اور میڈیم فلیم رکھیں یہاں پر اس طریقے سے پیازوں کو جو ہے میں نے اچھے سے فرائی کر لیا تو اب ہم یہاں پر چکن ایٹ کر لیں گے تو میں نے یہاں پر بون والی چکن لیے آپ چاہیں تو بون لیس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کےجی چکن میں نے یہاں پر یوز کی ہے اب آپ چکن کو اچھے سے فرائی کر لیں دو سے تین منٹ تاکہ چکن کا کلر جو ہے اچھے سے چینج ہو جائے تو دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر اچھے سے پکا لینا ہے چکن دیکھیں اچھے سے کلر چکن کا چینج ہو چکا ہے تو 1 ٹی سپون اس میں میں نے نمک ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون لال میرچ کا پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون اس میں ڈال لیا ہے ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون سفید زیرہ 1 ٹی سپون اس میں جائے گا چیلی فلیکس اور 1 ٹی سپون میں نے ایٹ کیا ہے بھونہ کٹا زیرہ اب ساری چیزوں کو آپ اچھی طرح سے بھون لیں اور اس کی اب آپ 2 سے 3 منٹ تک اچھی طرح سے بھونائی کر لیں تاکہ مثالیں جو ہیں وہ چکن میں اچھے سے رس بس جائے اور چکن کے اندر جو ہے مثالوں کا ٹیسٹ اچھے سے آ جائے تو تقریباً 3 سے 4 منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا مثالوں کے ساتھ اب اس پوائنٹ پر میں نے آدھی پیالی دہیں ایٹ کر دیئے دہیں ایٹ کرنے کے بعد مکس کر لیں اچھی طرح سے اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ نے دہیں ایٹ کرنی ہے تو آپ نے فلیم کو اب یہاں پر لو کر دینا ہے تو اب ہم نے فلیم کو لو کر دیا ہے اور اب ہم لو فلیم پر اس کو کور کر کے رکھیں گے اور چکن جو ہے ہماری دہیں کے اندر ہی گل جائے گی اس میں پانی ہم نے بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا تو اب اس کو کور کر کے تقریباً 5 سے 10 منٹ تک کے لئے رکھ دیں تقریباً 10 منٹ اس کو میں نے لو فلیم پر رکھ دیا تھا اور چکن ہمارا اب یہاں پر اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم اس کو ہائی فلیم پر تقریباً 5 منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے چکن کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو اب لاسٹ سٹیپ پہ ہمارا یہ بہت مزیدار سٹیپ پہ ہے اس کو آپ نے ضرور فولو کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ کریم لے لیے اور اس کے میں نے 3 ٹیبل سپون جو ہے چکن میں ایٹ کر دیئے کسی بھی برینڈ کی کریم آپ یوز کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں جو ہے کریم ایٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی ہری مرچیں ایٹ کر دیں ایک لیمون کا رس اس کے اندر ڈال دیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور اب میرے پاس یہاں پر ہے ایک چھوٹے سائز کا ادرک کا ٹکرا اس کو اس طریقے سے گریٹ کر کے ہم نے ڈال دیں اور اس کو جو ہے اب ہم نے دم پر رکھ دینا ہے 5 منٹ کے لیے لو فلیم پر 5 منٹ کے لیے اس کو میں نے دم پر رکھ دیئے 5 منٹ گزر چکے ہیں اور بہت ہی مزے دار خوشبو آ رہی ہے تو مزے دار سا ہمارا مغلائی چکن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا بنائے جی تو ہمارا مزے دار سا مغلائی چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یقین جانی ہے یہ والی ریسپی اتنی مزے دار بنتی ہے کہ آپ ایک بار جب اسے بنائیں گے تو دوبارہ ضرور بنائیں گے اور سب سے اچھی بات کہ بہت ہی کم بجٹ میں یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر ریڈی ہو جاتی ہے تو ضرور بنائیے گا میری اس ریسپی کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں شیئر کیا کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ